السلام علیکم ویورز پرپیر آؤ ذرف سے خوش آمدید آج ہم ایٹا سال 2020 کی ٹیسٹ ڈیٹ اور کچھ ایپورٹن ڈیٹلز پر بات کریں گے تلائے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایٹا ہے کیا ایٹا ایک انٹری ٹیسٹ ہے جو ایٹا ایک ادارہ ہے کے پی کے اندر جس کا نام ہے ایڈکیشن ٹیسٹنگ ایویویشن ایجنسی جو انٹری ٹیسٹ کرواتا ہے وہ دونوں میڈیکل اور انجنیرنگ انیورسٹیز کے لیے ٹھیک ہے جی جو خیبہ پختون خواہ کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے آج جو ہم ایٹا جس ایٹا کی بات کریں گے وہ ہے ایٹا انٹری ٹیسٹ جو میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کی ہم آئیں بہلے بات کرتے ہیں کہ جی اس سال 2020 میں کب لیا جائے گا ابھی پی ایم ڈی سی کی طرف سے پاکسان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کی طرف سے انانسمنٹ آئی ہے کہ جی سارے انٹری ٹیسٹ سبتمبر انیس سے لے کے اوکسوبر پچیس کے درمیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹا کا انٹری ٹیسٹ بھی اس کے اندر ہی کبھی بیچ میں ہوگا اس کی ابھی تک کوئی افیشنل کانفرمیشن آئی نہیں ہے کہ ڈیٹ کب ہوگی لیکن یہ ایٹا کی ویب سیٹ اور انانسمنٹ پر ضرور آ جائے گا جلدی آگے ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹ پیٹن کیا ہوگا اس کا ٹیسٹ پیٹن فائی نامز اور ایم ڈی کیٹ والا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دو سو سوال ہوں گے دھائی گھنٹے لامہ پیپر ہوگا سب ایم سیکیوز ہوں گے اس میں کوئی نیکٹیو مارکنگ نہیں ہوگی بائیولوجی کے اسی سوال کیمسٹری کے ساٹھ سوال فیزکس کے چالیس سوال اور انگلیش کے بیس سوال ہوں گے آگے چلتے ہیں کہ کونسی یونیورسٹیز جو ایٹا ٹیسٹ ایکسپٹ کرتی ہیں تو اس میں وہی حساب ہے کہ جو یونیورسٹیز خیبر پخصونخواہ یعنی کے پی کے اندر موجود ہیں وہ ہی ایٹا ایکسپٹ کریں گے جن میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن میں خیبر میڈیکل کالیج ہے بشاور میں ایجو میڈیکل کالیج ہے اپٹر باد میں بچہ خان میڈیکل کالیج ہے مردان میں اور وغیرہ ٹھیک ہے جی پوری لیش آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بلوگ میں جس کے لنک گیون ہے ڈسکرپشن باکس میں آگے چلتے ہیں کہ الیجیبیلٹی مطلب آپ ایٹا کے لیے آپ کو کس طریقہ اپلائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے پاس کے پی کے ایک اور ڈومیسل سرٹیفکیٹ موجود ہونا چاہیے اور آگے سے آپ نے انٹرمیڈیٹ یعنی ایفیسی والا لیول آپ نے یا ای لیولز والا آپ نے سکسٹی فائب پرسنٹ یا اس سے زیادہ نمبر سے پاس کیا ہو جو او ای لیولز والے کانڈیٹ ہیں پیگراؤنڈ کیے ان کے پاس اپنا ای بی سی سی کا ایکویلن سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے او ای لیولز کا اور جو بعد والا ہزلٹ آئے گا وہ ہر ٹیسٹ کے بعد اس کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں کہ میریٹ کس کا کلکولیٹ کرے گا ایٹر کا اس کا وہی طریقہ ہوگا جس میں آپ کے ایفیسی ای لیول والا اور میٹریک اور لیولز والا آپ کے نمبرز لے جائیں گے ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ کا امد اس طرح ویٹیج ہوگی اس کی کہ چالیس پرسنٹ ایفیسی کے نمبر پچاس پرسنٹ ایٹا کی ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ کے نمبر اور دس پرسنٹ آپ کے میٹریک والے نمبرز ہوں گے ٹھیک ہے اس سے آپ کے پورا ایک اگرگیٹ بنے گا آگے چلتے ہیں کہ آپ اپلائے ایک طرح کریں گے ایٹا انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ نے ایم سی بی کی بینک سے آپ نے ایک سکریچ کارڈ خریدا ہوگا تین ہزار روپے کا اس سکریچ کارڈ پر ایک نمبر لکھا ہوگا وہ آپ جو سکریچ کریں گے اسے ٹھیک ہے آپ ابھی فیلال ایٹا کی ویب سیٹ کریں گے اس پر آپ پھر کریں گے جو آپشن ہوگا ریجسٹر والا اس پر آپ جائیں گے تو ہاں ایک ایڈمشن فارم کھل جائے گا وہاں آپ نے سارے اپنی پرسنل ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے ڈیٹیلز انٹر کرنے کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سارے ڈیٹیلز انٹر کیا آپ نے اور آپ نے پھر اپنے ڈاکیمنٹس اور فوٹوگراف اپلوڈ کرنی ہوگی جب آپ سمیٹ کر لیں گے پھر ایک ایڈمیٹ کارڈ اویلیبل ہو جائے گا جو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو پرنٹ کر کے آپ ساتھ ایکزام کے دن لے کے جائیں گے اس کا جو پورا کنفرم طریقہ ہے وہ اب تک آئے نہیں وہ سارا ایڈورٹیسمنٹ پہ آئے گا جب ایٹا والا شاور نوشیرہ مردان سوابی منسیرہ سواد انک شمسشاہ مل ہیں ٹھیک ہے جی چلے ویڈیو خط کرتے ہیں ہم حتم کرتے بعد تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ ایٹا کی سائٹ فیزٹ کرتے رہے ہیں اور پرپیر ہاؤ کی سائٹ فیزٹ کرتے رہے ہیں یہاں میں نے بلوگ بھی لکھا ہوئے ایٹا کے مبارے میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں گیون ہے آپ اپنے آپ کو اس طرح اپ ڈیٹ رکھیں تاکہ جب اس کے انانونسمنٹ ہو جائے گی تو آپ آپ ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو انٹری ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو پاس پیپرز مل سکتے ہیں اور آپ بھی کافی پرپریشن میں مدد کرنے والی چیزیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ شمنٹ کریں اگر ہم سے پوچھنا ہو آپ نے اور سبسکرائب کریں اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے طرف سے اللہ حافظ